بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت اسلامگار رڑا اور چھکسواری کی ہر دل عزیز شخصیت جناب نمبردار نیاز صاحب کے نماز جنازہ کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور نمبردار نیاز صاحب ایک انتائی خوش اخلاق انسان تھے اور بہت ہی سوسائیٹی کے اندر ان کا نام تھا اور بہت پوزیٹیو سوچ رکھنے والے انسان تھے اللہ تعالیٰ نے نمبردار نیاز صاحب کو بڑی نیاز سے نمازہ اور آج ان کے نماز جنازہ کے جو مناظر ہیں وہ آپ کے سامنے اور عوام کا جو یہ جمع کفیر اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نمبردار صاحب کی قابلیت اور اچھائی کا مو بولتا ثبوت ہے نمبردار صاحب کے نماز جنازہ میں سابق وزیراعظم عزاد کشمیر جناب بیرستر سلطان محمود چوئی صاحب موجود ہیں اور صاحب وزیراعظم عزاد کشمیر چوہدری عبدال مجید صاحب ہی موجود ہیں اپوزیشن لیڈر چوہدری یاسین صاحب اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے ہیں ایک نسل سے تلق رشتہ سیاسی و بستقی بلکہ وفاداری وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ وفا کرتے ہیں اللہ تبیبر تھے وفا کا انہوں نے وفا بیرستر صاحب کے ساتھ ان کے وارد صاحب کے ساتھ آخری علمات کا نبائی تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام سیاسی جو ورکر ہیں ان کے لیے ایک راہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ان کا اطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ اپنی وفان باتیں تو میں اب ان کو اخراجہ کی در پیش کرنے کے لیے نہ بیرستر سلطان صاحب سابق زیراعظم صاحب سے کہوں گا کہ وہ آنکر بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر جنازہ آج ہمارا ساتھی ہمارا بھائی ہے ہم میرا یہ نہ صرف اس پولے علاقے یہ خلا چھوڑ گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک سب سے اکری تری ساتھی مجھ سے جدا ہوگا ہے مجھے یاد آئے کہ میں جب بطانیہ سے پڑھ کے آیا یہی اکدوبتہ مینہ تھا ٹھیک پینتی سال ہوئے ہیں تو میرے والد محترم جو نور حسین نے مجھے کہا ان سے ملایا اور کہا کہ یہ کہیں لسموں سے میرے ساتھ ہیں اور شاید یہ اس طرح کا نظر نہیں آ رہا لیکن یہ بڑا ذہین ہے اور تمہارا ساری عمر صاحب دے گا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سٹے سیکٹری صاحب کہہ رہے تھے کہ پینتی سال سے میں سمجھتا ہوں بڑی کم مسالے ہیں کہ ایک دفعہ بھی وہ مجھ سے علاقے نہیں ہوئے اور ہم اگٹے رہے مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ جب وہ اسٹاس تھے کیونکہ پہلے جب وہ اسٹاس تھے میں تین چار دفعوں کے پاس گیا تھا لیکن نئے عجیرہ تھا وہ اپس آیا تو عبراد نے مجھے کہا کہ نموزار صاحب آپ کا پوچھ رہے تھے میں نے کہا یار میں ادھاللہ اور آ گیا ہوں میں جلدی واپس آکے ان سے ہسپتال میں ملنگا یہ شاید ایک خدش ساری زندگی میرے دل میں کرے گی کہ جاتے ہوئے بھی انہوں نے اس واش کا ادھال کیا کہ وہ مجھ سے ملے لیکن میں آج ان کے صرف جنازے پر حاضر ہو سکا میں سمتہ ہوں کہ نموزار صاحب کو ہم سب ایک آنے والی زندگی تک یاد رکھیں گے جہاں وہ ایک وفاداری کا سمت سے اس کے مزاجی کا سمت سے وہاں پر وہ انتہائی غریب پرور عام آدمی کی آلت کو کے لئے یہ بہتری سوچنے کے لئے وہ اپنے فریضہ سارے جام دیتے رہے اور ان کو صحیح معنوں میں خراجی عقیدت پیش کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم تجدید عید کریں کہ جس طرح وہ وفاداری اور لگن کے ساتھ غریب لوگوں کے ساتھ کے لئے انہوں نے اپنی زندگی باف کی تھی اس کو ہم جاری بسائی رکھیں اور اگر وہ آج ہم میں نہیں رہے لیکن ہماری یاد ہیں اور ان کی جو ایک بہت آزد دماغی ہوتی تھی ان کی باتیں ہمارے ساتھ رہیں گی ہماری مفاہ انفرادی نہیں بلکہ فاندانوں کی ساتھ ہوتا ہے اور ہماری رویات بھی یہی ہیں انشاءاللہ جسا نبتہ ساتھ تھے ان کے تمام اہل خاندان اور ابراہ انشاءاللہ 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 accepting اور انشاءاللہ stimulating اورpart انشاءاللہ انشاءاللہ نمبردار ابنہم صاحب ساہم صاحب ساہم صاحب ساری زندگی انہیں خلق خدمت کی خدمت کی ہے آج ہم سب لوگ لگوں اچھی روائی آتے جاؤں اختلاف فرائی جو ہے وہ بطی ہوتا ہے پستقل طور پر نہیں ہوتا سب لوگ ان کی تازیت کے لیے آئے ہم سب لوگ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں عالم قام دے قبر کی منزل ہے اسلام فرمائے قائدار مدینہ سرکارت و عالم کا دیگار نصیبوں نئی نفاظ کے ساتھ میں پھر دعا کرتا ہوں ہے اللہ ان کو جنہ دے فردوش میں اللہ مقام دے امین سمع فید تسن ہے کہ انسان پھلے نقصان میں ہے سوائے اس انسان کے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمال صالحہ کی ہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے حضرین کرام خموش اللہ پاکہ ارشاد ہے انسان کی زندگی کی قسم ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم ارشاد فرماتا ہے اس وقت اس چیز کی اہمیت اور اس کی قدر اور قیمت کو اجاگر کرنا مفید ہوتا ہے انسان کی زندگی انتہائی قیمتی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان تیری زندگی تیری کنٹرول میں نہیں ہے اس لیے اس کا ظاہر ہونا زیادہ اس کا امکان ہے اس لیے تو اپنے آپ کو ایک انتہائی اشار انسان کی طرح اور ایک عاقل اور کلمان انسان کی طرح اپنے زندگی کا مذہب سب سے پہلا مذہب ایمان ہے اور پھر اس کے بعد عمالِ صالحہ عمالِ صالحہ میں نماز زلزہ زکاة و حج تو ہے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف یہی ہے عمالِ صالحہ وہ بھی عمالِ صالحہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اور دھیل سورتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ برقاؤ ہوتا ہے اس نے سلوک ہوتا ہے اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئی زمان اور خندق بشانی کے ساتھ پیش آنا اور حاجت منوں کے کام آنا اور ان کی جو بھی ان کی محبت کے ساتھ پیش آئی زمان اور ان کی بیش آئی زمان محبت کے ساتھ ڈمان 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 محبت کے ساتھ سبحانہ اللہم و بحمد فلم حب للم علیم فلم حل احب سبحانہ اللہم سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم